ابھی یہ طالبان ہیں ان پر امتحان ان کے اپنے بعض غلطیوں کی وجہ سے آیا ابھی تک انہوں نے مزار نہیں گرائے پہلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا تھا بدھ گراتے رہے اور جو شرک کے انڈے مزار ہیں اور وہاں جو افغانستان میں تعویزوں کے انڈے ہیں جادوگروں اور عاملوں کے انڈے میں کہتا ہوں خدا کی قسم آج طالبان ان میں جو بدھتی ملے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ جہاں بدھتی ہو وہاں بھی اللہ کی نسرت نہیں جاتی آج طالبان بدھتیوں لڑھڑوں کو نکال دے اور خالص توحید و سنت پہ آکے ڈٹ جائیں تو اللہ ان پر بھی وہ بارش کرے گا ابھی بدھتی موجود ہے لیکن توحیدی وہ بھی موجود ہے ابھی پوری صفائی بھی نہیں پوری اکامت توحید بھی نہیں اس کے بوجود اللہ نے اتنی عزت دی اور اگر مکمل تطہیر ہو جائے بدھت ختم شرک ختم اور توحید و سنت کی اکامت ہو پوری دنیا پر یہ حکمران بنیں گے اللہ ان کو توفیق دے ہاں ابھی تو صرف جہاد والے ایک عمل کی اللہ نے برکت دکھائیے لیکن یہ توحید والے عمل میں پکے ہو جائیں کتاب و سنت کے نفات میں پکے ہو جائیں پوری دنیا کو اللہ جھکا کے رکھ دے گا لیکن اگر یہ تطہیر نہ کی تو خطرہ ہے کہ پہلے کی طرح جلدی سکوت ہوگا یہ بھی زیر میں رکھ لو جب آدمی بغابت کرتا ہے اللہ موقع دیتا ہے جب توحید و سنت کے ساتھ بغابت ہو تو پھر اللہ دشمن کو مسلط بھی کر دیتا ہے اس آدمی کی پھر عزت بھی نہیں رہتی اسی لیے ان کو ہم یہی کہیں گے اللہ نے آپ کو موقع دیا اور خالص کتاب و سنت اس کا نفات کرو درمیان میں رنلا ملا چھوڑ دو اور یہ بیدتی للڑ ان کو بھی امریکیوں کی طرح زبا کر دو یہ گند بھی سیڈ پہ ہو اور تطہیر کرو اور جیسے بت خانے گرائے اسی طرح جو بڑے بڑے دربار اور مزار ہیں ان کو بھی گرا دو اور پیغمبر کی سنت کا احیاء کرو اور اونٹھی قبریں گراؤ مزار مجابر سب ان کو فانسی پہ لٹکاؤ اور یہ جو تعویزوں والے میں تھے مشکل کچھا حاجت رواہ وہاں پر دربار کھول کے زندہ مشکل کچھا حاجت رواہ ان کو وہاں کابل چوک پہ ایک ہی دن میں زبا کرو جیسے نبی پاک نے مدینہ کے یہودیوں کو زبا کیا تھا یہ کر کے دیکھو پھر بلو انہم اکام التورا بل انجیل یہ لازمی ہے یہ اصل مقصود کیا ہے قرآن ہے یہ ذرا کر کے دیکھو پھر معیشت کی تنگی دور ہوتی ہے کہ نہیں ان کو یہی خطرہ ہے اور جی سودی نظام ختم ہوا بینک کنگال ہو جائیں گے فلانا نظام ختم ہوا فلانا ہو جائیں گے تمہیں ایک دفعہ آؤ تو سینہ آؤ اللہ فرماتے ہیں کیا اوفو بے اہدی اوفے بے اہدیکم تمہارے ساتھ کی ہوئے باتیں میں پورے کروں گا لیکن تم بھی تو انسان کے بچے بنو نا ایک دفعہ خالد مواحد بن کے آؤ